بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت سارے میرے بھائی بہن پریشان ہوتے ہیں وزیفے بہت پڑھنے ہیں تعویزات بہت لیئے ہیں عاملین سے بہت ملے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہورا دائمی دور سے میں آج آپ کو ایک ایسا سچا حقیقی واقعہ عرض کرنے لگا ہوں جو بھی چند دن پہلے کا ہے ایک میری بہن کا لاہور سے باہر کسی جگہ سے فرون آیا انہوں نے کہا کہ میرا نکاح ہو چکا ہے اب رخصتی ہونا قریب ہے اور رخصتی ہونا بہت بھی ہے لیکن میرے شوہر سے میرے تعلقات میری بات چیت میری سلام دعا اور میری خوشگپیوں میں کمی آ رہی ہے اور ہماری ایک دوسری کے ساتھ گرم جوشی پر عوض پڑ رہی ہے کیا کروں مجھے خطرہ ہے کہ میرے سسرال والے اب یہ کہنے کی طرف آگئے ہیں کہ ہم اس رشتے کو ختم کر دیتے ہیں میں نہیں چاہتی ختم کرنا میں چاہتی ہوں بسنا میں چاہتی ہوں رخصتی ہونا میں چاہتی ہوں اپنے گھر کو بنانا اور میرے والدین کا میرے بہنگ بھائیوں کا میرے گھر والوں کا ان کا بھی آہستہ آہستہ یہ ذہن بنتا چلا جا رہا ہے کہ اگر یہ رشتہ ختم ہوتا ہے تو ہمیں کوئی پریشانے نہیں تو اب مجھے کچھ بتائیں میں آپ کے وظیفے کر چکی ہوں ان سے فائدہ ہوا ہے لیکن تھوڑا ہوا ہے عارضی ہوا ہے مکمل اور دائمی نہیں ہو سکا ہے جب تک ہوتا رہا میں نے آپ سے رابطہ نہیں کیا اب جب وہ فائدہ ختم ہو گیا ناپید ہو گیا میں بیبس ہو گئی اور تلوار تلاق کی میرے سر پر لٹک رہی ہے میں آپ سے رابطہ کر رہی ہوں مجھے کچھ ایسا حل بتائیں کہ جس سے میرا گھر بچ جائے بس جائے اور میرا شہر پھر سے میرا ہو جائے میں نے عرض کیا بات یہ ہے بیٹا کہ آپ کے خلاف جو اسحاب ہم نے کیا جو ہم نے زہیسہ نکالا جو ہم نے ساری جمع تفریقی اس سے واضح طور سے یہ پتا چل رہا تھا کہ یہ بیری بین جادو کا شکار ہے اور بہت سارے عزیز رشتہ دار ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی ایسے ہیں جو اس رشتے کو چلتا نہیں دیکھنا چاہتے اور اس رشتے کو حقیقت میں رخصتی میں تندیل ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے اور وہی اثرات ہیں والدین پر کے بیمار ہیں وہی اثرات ہیں بہنوں پر کہ ان کے رشتے نہیں آرہے اور وہی اثرات بھائیوں پر ہیں کہ ان کو روزگار اچھا نہیں مل رہا پریشان ہوں تو اب اس پریشانی کا حل کیا ہے تو میں نے ارس کیا کہ بات یہ ہے کہ اب آپ کو کچھ ایسا عمل لینا ہوگا جس کی بلکت سے موجودہ حالات آپ کے موجودہ حالات آپ کے گھر کے موجودہ حالات آپ کی فیملی کے ایزے ہول ٹھیک ہوں ایک ہفتے کے اندر اندر گھر کے تمام معاملات میں ایسی بہتری آئے گی کہ کم از کم اطلاق کا لفظ ہماری زبان سے اتھر جائے گا اور اطلاق کا لفظ جو شہر پر سسرال کی زبان پر ہے وہ بھی زائل ہو جائے گا وہ محبت مثالی جو ہونی چاہیے اس کے لیے تو تقریباً مہینہ چاہیے لیکن آپ کے معاملات پہلے تین سے پانچ دن میں بہتری کی طرف چل پڑیں گے الحمدللہ ان کو عمل دیا چہل کاف کا ان کے لیے اسی فیصد محنت ہم نے ہمارے گارے نے خود بیٹھ کے ہماری ٹیم نے کی بیس فیصد ان کو عرض کیا وہ ایک سارا طریقہ کار ہے جس میں چوبیس گھنٹے میں گھنٹے سے سوا گھنٹہ اگلے میرے بھائی کو یا میری بین کو خرج کرنا پڑتا ہے محنت کرنی پڑتی ہے رونا اللہ کے سامنے مسکرانا دشمنوں کے سامنے جس کی برکت سے ارحمدللہ انہوں نے ایک ہفتے بعد یہ اپ ڈیٹ دی کہ میں طلاق کے خطرات سے جو جو چار تھی اللہ نے حفاظت کافرما دی ہے میرا شعور کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا میرے دلیل میں دماغ میں پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ رہی تھی آئندہ میں کچھ ایسا لفظ نہیں پوچھوں گا تم پریشان نہ ہو میں بہت جلد رخصتی کے لیے قدم اٹھا رہا ہوں تیاری کر رہا ہوں اور اگلے دو سے چار ماہ میں ہم رخصتی کی طرف چلے جائیں گے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ اگر طلاق کے خطرات میری بہن بیٹی کو لاحق ہیں اگر میری بہن بیٹی کو سسرال میں گالیاں پڑتی ہیں اگر میری بہن بیٹی کے حوالے سے اس کی ساس موں پر آتھوئے کے کہتی اور بس کے رخوا اور اگر میری بہن بیٹی کو سسرال میں نند یا ساس یہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کی اپنے بیٹے کی دوسری شادی کروانی ہے اور تمہارے دو تین چار بچوں کا کوئی بریشر کوئی بار کوئی وزن نہ اخلاقی نہ معاشرتی نہ ازدواجی ہمارے اوپر ہیں ہم تمہیں اطلاق دنواد کر تمہاری ماں کے گھر واپس بھی جوائیں گے حالانکہ یہ وہ نند تھی یہ وہ ساس تھی جو بلائیلتی تھی جو بہن کہتی تھی جو بیٹی کہتی تھی اور جو یہ کہتی تھی کہ میری جہاں تین بیٹیاں ہیں چوتی یہ ہے اور ان چوت چاروں میں سب سے پیاری مجھے یہ ہے اب وہ فرد وہ افراد وہ گھر وہ گھرانہ وہ معاشرہ اور وہ خاندان آپ کے اس ازدواجی تعلقہ حلال تعلقہ اور آپ کی زندگی کا دشمن ہو چکا ہے اب ان تمام کو نکیل ڈالنا اخات میں کرنا لیمٹس میں کرنا اور ان کو ان کے یوں سمجھئے پٹے لال کے کسی دڑبے میں کسی پینجنے میں قید اور بند کرنا تاکہ یہ ہماری زندگی میں زہر نام بھول سکیں اور اگر کبھی چاہیں بھی تو ناکام ہو یہ ہمارا ادارہ آپ کو سکھاتا ہے اس کے لیے آپ تشریف لاسکتے ہیں دیئے گئے ایڈریس پر وقت کے مطابق جو دیا گیا ہے اور اگر آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں اپنی بہن بیٹی کے سیدھیے ہمیشہ پیافی پائیے